سمجھتے زیادہ پیسہ مل جائے امپڑی اچھی ہوتا ہے حضور پاک کیا فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اصحاب کے ساتھ کہا مجھے دودھ کی ضرورت ہے ایک گاؤں آ گیا دوڑتے ہوئے لوگ ہیں حضور پاک کو دودھ چاہیے مسلمانوں کا تھا وہاں گاؤں اس آدمی نے کہا جناب میں دودھ نہیں دے سکتا کہ میں دودھ بھیجتا ہوں اور میرے پاس اتنا دودھ اضافی نہیں ہے کہ پیمبر اسلام کو دو ان کا بڑا دل دکھائی کے سب مسلمان ہے کتنا بخیل ہے اللہ کے رسول نے ایک دودھ کا گلاس مانگا اس نے نہیں دیا یہ آگے واپس کا حضور وہ بیچارے نے کہا کہ تو دودھ مجھے بیچنا ہے حضور پاک نے کہا کوئی بات نہیں دعا کیا اللہ اے میرے اللہ اس کی رزق میں ترقی دے میرے اللہ اس کی بکریوں میں ترقی ہو اس کی محل میں ترقی ہو یہ یہی آباد رہے یہی خوش رہے یہی خوش رہے سبحان اللہ لوگوں نے کہا کتنے ہمارے نبی پاک اچھی اس نے ایک گلاس دودھ کا نہیں دیا حضور پاک نے اتنی لمبی دعا کیا اب آگے بڑھے دوسرا کاؤں آیا پھر وہ مومنین دوڑے جا کے کہا بھئی بکری والا تھا ایک مسلمان دودھ کہا دودھ میری جان آزر ہے بولو بکری زبا کرلو اتنا اچھا مومن تھا کہنی صرف ایک دودھ چاہیے اور اس نے بہت سانا دودھ اچھا دودھ نکالا خدم خدمت میں حاضر ہو گئے اب حضور پاک نے اس کے لئے دعا پاگی اب لوگوں نے کہا اس کے لئے تو اور لمبی دعا ہوگی یہ تو بڑا مومن ہے حضور پاک نے کہا میری اللہ اس کو اتنا رزق دے دے جو اس کے لئے کافی ہو اس کے لئے دعا پاگی کہ اس کو رزق زیادہ ہو بکریات زیادہ ہو مال زیادہ ہو جس نے ایک کلاس دودھ کا نہیں دیا جو بخیل تھا کشیوز تھا اور اس کے لئے جو کہتا ہے بکری زبا کر دو جان حاضر ہے اللہ کے رسول یہ میرے نصیم دونوں ہوں گے رہے میرے تو نصیم کھل گئے اللہ کے رسول دعا پاگ رہے اے میرے اللہ اس کو اتنا دے دے جو اس کے لئے کافی ہو جائے اور اس کی اولاد کو تیتر بچھر کر دو ہاں لوگوں نے کہا یہ تو بد دعا ہوگی کہا اللہ کے رسول وہ بخیل کے لئے اتنی اچھی دعا یہ مومن کے لئے بد دعا کر رہے ہیں کہ ان کے بچے تیتر بچھر ہو جائیں ہی در ہی در منتشر ہو جائیں کہا تم سمجھے نہیں ہو میری دعا معرفت نہیں تمہارے پر دعا کی پہلی جو میں نے دعا کی کہ میرے اللہ اس کو اتنا رزق دے دے جو اس کے لئے کافی ہو یہ کسی کا مہتاج نہ ہو کہا ہم اہل بیت جب اپنے لئے دعا مانگتے ہیں تو یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنا رزق دے دے جو کافی ہو جائے اللہ کے رسول ہو کیوں حضور پاک نے کہا فرمایا افضل رزق وہی ہے جو اتنا ہو جو کافی ہو جائے اب یہ آج تک ہم نہیں سمجھے ہم سمجھتے افضل یہ کہ ملٹنگ کے لئے نر بن جائے کروڑ پتی بن جائے کہتا افضل رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے کہا کیوں کہا جب رزق زیادہ آ جاتا ہے اس میں دوسروں کا حق ہوتا ہے یدیم کا حق ہے مسکین کا حق ہے بیوہ کا حق ہے امام زمانہ کا حق ہے مسافر کا حق ہے یہ سارے حقوب لیکن جب بندے کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے وہ جب شاپنگ کرنے جاتا ہے سمجھتے سارا ہی بھی رہے تین درہم کا یا دینار کا دشداشہ لے سکتا ہے لیکن جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے سو دینار کر لے آتا ہے ہے یا نہیں چھوٹی گاڑی میں بھی گھوم سکتا ہے لیکن جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے رولز رائز کے چکر میں ہوتا ہے مرسلیز کے چکر میں ہوتا ہے مینگی مینگی وہ سمجھتے ہیں سارا میرا پیسہ ہے تو کیا ہوتا ہے خیانت ہو جاتی ہے کہ پیسہ سارا تیرا تھوڑی ہے تو امیر ہے اللہ نے پیسے والوں کو امیر بنایا ہے کہ جتنا توہارے لیے کافی ہے اتنا خرج کر لو جتنا بچتا ہے اس میں یتیم کا حق ہے وَعْتَذَ الْقُرْبَا حَقْقَوْهَ الْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وہ ابن سبیلی سارے حقوق ہیں یہ حق کے معلوم بتا چل گیا یہ غریب ہے وہ حق کے معلوم جب معلوم ہو گیا اس کو حق دینا ہے لیکن جب مال آ جاتا ہے سمجھتا ہے سب میرا ہے جب سب میرا ہے تو خیانت کرتا ہے تو قیامت میں لٹک جاتا ہے جور کہلاتا ہے لہٰذا ہم اپنے لیے اور مومنین کے لیے توہر یہی کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اتنا رزق دے دے کہ محتاج کسی کے نہ ہو کافی ہو رزق زیادہ ہو جائے پھر وہاں انسان کے لیے امتحان ہے